پاس آپ بتائیے گا یہ کہ یہ جو طریقے ادم اعتماد چاہ رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا جو بھی ہے عوام کے سامنے ہیں یہ جتنے بھی لوٹے کل ایک دوسرے کے خلاف تھے اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف یہ بیسکلی عوام یہ جتنے بھی لوگ عمران خان کے خلاف کرے ہوئے ہیں یا عمران خان کے خلاف نہیں کرے ہوئے یہ بلکہ پاکستانی فیوچر کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں میں کیا کی ہے یہ اپنی کارکردگی بتائیں نا اتنا کرزہ اٹھایا ہوئے دیکھے جو ہوتے ہیں نا حق دار بندہ ہوتا ہے اس کو حق دے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس کو حق دینا چاہیے مگر یہ جو عمران خان نے باہر کے ملکوں میں جا کر ان کو آنکھیں دکھائیے یہ کون سے گورڈمنٹ نے یہ کام گئی ہیں یہ کوئی ایسا سیاستدان بتا دے جس نے یہ قدم اٹھائیں ہو مگر عمران خان نے اٹھائیں ہو اس کو اپریشیٹ کرو میں کہوں قسم خدا گئی ہے عمران خان بھی ان کے ساتھ ملوا لیں اور یہ مل کر کام کریں نا پاکستان میں کہوں سوپر پاور یہ قیامت تک سوپر پاور بنے گی مگر ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر بندہ اپنے لیے کھیل رہے عوام کے لیے کوئی نہیں کھیل رہا اگر عمران خان اگر گورڈمنٹ کے ریفرنس ہے یا گورڈمنٹ میں آ کر اگر پاکستان کی پبلی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تو یار اس کا ساتھ دو کم سے کم نہیں ساتھ دینا چاہتے تو یار پیچھے عرضوں کیوں اس کے مخالف ہو رہے ہو آپ اچھا دیکھیں اسلام آباز 27 مارچ جو ادھر جا کے جلسہ ہو رہا ہے تمام لوگ جا رہے ہیں کیا آپ عمران خان کے لیے وہاں جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے دیکھیں جہاں پر عمران خان صحیح ہے وہاں اس کے ساتھ ہے جہاں وہ غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے جہاں پر وہ صحیح ہے ہم کہیں گے کہ یار عمران خان یہاں پر صحیح ہے اب یہ جتنے لوٹے کٹے ہوئے ہیں یہ ان کی کار کردگی ان کی گورڈمنٹ کی کیا ہے نا ہمیں یہ بتاتے ہیں بس اچھا دیکھیں فاد بھائی جہاں تک بات ہے نا حکومت کی دیکھیں ان حکومتوں میں ریٹ لیول اور عمران خان کی حکومت میں بہت زیادہ ڈیفرنٹس ہے اس وجہ سے عوام جو تھوڑی سی سی سیڈ ہے بھائی جن سیلری بھی تو آپ دیکھیں نا وہاں پر بیسک سیلری پہلے تیرہ ہزار تھی دس ہزار تھی اب بیسک سیلری بیس ہزار ہے ٹھیک ہے نا سیلری کے ساتھ ساتھ ہی وہ کیا نامیں مہنگائی وغیرہ جتنا بھی سیسٹرم ہوتا ہے سیلری بھی بیس میں آپ دیکھیں نا ریڈ ہر چیز کا بڑھ ہے سیلری بڑھ یہ وہ نہیں آپ دیکھ رہے یہ سید کا بنی ہے یہ جتنی بھی سہولتے بنی ہے یہ اورنسٹرین کا کیا فید ہے آپ اورنسٹرین میں کتنا سفر کرتے ہو میں اورنسٹرین میں کتنا سفر کرتا ہوں میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ اورنسٹرین پہ میٹرو ٹرین پہ آپ لوگ کتنا سفر کرتے ہو لوگوں نے سرکے نہیں کھانی لوگوں نے بجڑیاں نہیں کھانی لوگوں نے مٹی گھٹا نہیں کھانا لوگوں نے روٹی کھانی ہے روٹی کون سے سستی کی ہے مجھے بتایا کس گورنمنٹ نے سستی کی ہے سیلری کے علیہ textbook آپ کو لگتا ہے کہ امران کھان ہمارے فیوچر کے بچوں کے لیے کچھ چینجنگ لاء سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں لاء سکتا سر دیکھیں امران کھان اگر اس کو پرسنلی دیکھا جائینا امران خان کے سوچ بہت اچھی ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کر رہا ہے مگر بعد یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ان سے وہ بکاؤ لوگ بیٹھے ہوئے جو ضمیر بیچنا چاہ رہے ہیں اپنا اور وہ کچھ حد تک تو لوگ بیچ بھی رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا صحیح ہو جائے نا سترے پترے بندے کے پتر بنجے تو میں کہوں کہ گورنمنٹ کامیابی کامیاب ہے امران خان تو اچھا چل رہا ہے مگر اس کے نیچے جو ان سے بیٹھے ہوئے ہیں نا اگر وہ منافقت نہ کرے اگر وہ ٹھیک طریقے سے امران خان کے ساتھ چلے ہیں میں کہے تو گورنمنٹ کامیابی اچھا فاد بھائی دیکھیں جب امران خان کی حکومت نہیں تھی نا یہ جلسے کیا کرتا تھا اور اون سپیکر یہ کہتا تھا کہ بل اگر زیادہ آتا ہے تو آپ اس کو پھار دے ابھی لوگوں کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں لوگ بہت پرشان ہیں سر بل زیادہ آ رہے ہیں نو ڈاٹ امران خان کہتا تھا دیکھیں جب تک آپ اس چیز میں ان ننہ ہوتے آپ کو اس چیز کی نویت کا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے امران خان اگر پہلے ایسا کرتا تھا نا مگر تب نویت کچھ اور تھی اب نویت کچھ اور ہے دیکھیں جی امران خان کے آگے پیچھے کون ہے کس لالش کی بیس پہ وہ کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں نا کہ وہ کس لالش کی بیس پہ کام کر رہے ہیں میں اور آل آسٹ میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر نسار صاحب امران خان کے ساتھ مل جائے نا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنے مرضی کروڑ لوٹے بھی کٹھے ہو جائیں گے نا گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں بغیار سکتے اگر نسار صاحب امران خان کے ساتھ مل جائیں آجا فاد بھائی اماری آوڈیونس کو کیا میسی دینا چاہیں سر میں تو آوڈیونس کو یہی کہنا چاہوں گے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ ہسٹری کو سرچ کریں یہ نہ دیکھیں روٹی مہنگی ہو گئی ہے اٹھا مہنگا ہو گئی ہے یار ہر دور میں مہنگ آئی ہوتی ہے ہر دور میں یہ implementation ہوتا ہے مہنگ آئی کا مگر دیکھیں نا آپ کو ہسٹری کا کیا پتہ ہے لوگ جلسوں میں جلسے جلوسوں میں گھرے ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں میں گھرے ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ آئین کیا ہے چودہ نکات نے ان کو قائدی آزم کی آتے ہوں گے ان کو کیا اسلام کی ہسٹری کا پتہ ہے ان کو پاکستان کی ہسٹری کا کیا پتہ ہے